السلام علیکم بیوورز آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم ڈی کیٹ 2023 کے ریلیٹیڈ لیٹیسٹ اپ ڈیٹس کے بارے میں اگر آپ یہ سندھ ایم ڈی کیٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو لازمی اند تک دیکھئے گا یہ نہ ہو کہ آپ کوئی امپورٹنٹ انفرمیشن مس کر دیں اور بعد میں پھر آپ کمینٹ میں پوچھتے رہتے ہیں کہ سر آپ نے یہ نہیں بتایا اور وہ نہیں بتایا چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سندھ ایم ڈی کیٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کے پی کے میں بلوتوٹ والا ایشو تھا تو سندھ میں پیپر لیکج کا مگر کے پی کے کیابنٹ نے جلدی سے فیصلہ کر لیا اور ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کروانے کا مشورہ بھی دے دیا اور وہ جلدیس کی ڈیٹ افیشلی اناؤنس بھی ہو جائے گی اور دوسری بات سندھ کی رہی تو سندھ کا جیسا کہ جی ایس ایم یو کی طرف سے ایم ڈی کیٹ 2023 لیا گیا تھا تو یہ پیپر ایک دن پہلے اوٹ ہو گیا تھا اور یہ سندھ میں اب اس کو کلیم بھی کر دیا جو جی ایٹی بنی تھی مگر ابھی تک اس کی جانب سے کوئی ریسپونس نہیں آ رہا تو اب موسٹ پروبیبلی یہی ہے کہ وہ جی ایٹی اب اگین ڈیوائز ہوگی کیونکہ اس جو کمیٹی بنی تھی اس میں سے کافی میمبرز میں بھی پریشر کی وجہ سے وہ ریزائند کری جا رہے ہیں ابھی تک ان کی جانب سے کوئی بیان نہیں سامنے آیا اس کے برعکس کے پی کے میں دیکھا جائے تو انہوں نے بہت جلدی فیصلہ کر لیا اور انہوں نے سٹوڈنٹس کے کنفیوجن دور کر دیا مگر سندھ کا معاملہ ابھی تک التوا کا شکار ہے تو سندھ میں میں بھی اب نیو کمیٹی بنے اور اس میں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں میں بھی ایجنسیز کے مندی ایڈوں آئی ایس آئی کے اور گریڈ نائنٹین پلس مطلب ہائی افیسرز اس کی انکوائری کریں گے اور بہت جلد ایس جلد یہ آپ کو کم از کم دو سے تین ویکس انتظار کرنا پڑے گا جیسا کہ ہائی کورڈ نے بھی ریزلٹ کو روک دیا ہے اکتیس اکتوبر تک تو یہ اس سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہر حال میں فیصلہ ہوگا یہ تو یہ زیادہ چانسز ہیں ریکنڈکٹ کے کیونکہ کے پی کے کا کیس بھی ان کے سامنے ہے اور کے پی کے کے وقت کو دیکھتے ہوئے یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ وہ سندھ میں نہ ریکنڈکٹ کروائیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں بھی اگر وہ سندھ میں ریکنڈکٹ نہ کروائیں مگر وہ پھر بھی زیادہ انکوائری یہ کریں گے کہ جن سٹوڈنٹس کے زیادہ ہائیست مارکس ہیں ان کا بھی وہ فیصلہ کریں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کے پی کے کی نیوز آئی ہے کہ انہوں نے کافی سارے سٹوڈنٹس کو اور پکڑ لی گیا جن کا پیپر میں راف عمل نہیں تھا اور ان کے ون سیمیٹی پلس مارکس تھے تو اسی طرح میں بھی وہ سندھ میں بھی کر سکتے ہیں کہ زیادہ ہائیست وہ انکوائری پہ جائیں اور مزید یہ ایم ڈی کیڈ میں شفافیت کریں لیٹس ہی باقی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ چینل کو ویزٹ کرتے رہے گا السدات ان لائن اکیڈمی تھانکس اللہ حافظ اللہ حافظ